بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سید یائے حسین ایک بار پر آپ تمام جکنے والوں کی خدمت کا حاضر ہے ٹھیک بارہ دن کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کے نئے ہاتھ پوچ گاؤتم گمبیر پہلی مرتبہ میڈیا کے سامنے آئے اور ان کے ساتھ شیئرمن آف سیلیکٹر عجید اگرکار بھی موجود تھے اور دونوں بڑے کمپوز اور دونوں بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد ہر سوال کا توڑ کر جواب ہے بھارت کی کرکٹ ٹیم شرلانکا کے لیے رکھتے سفر بان چکی ہے اور بھارت ٹی ٹوئنٹی اور وانڈے سیریز کھیلے کی شرلانکا کی ستمین پر ٹو تھاوزن ٹوئیٹی سیکس میں وہی بھارت اور شرلانکا آئی سی سی وارڈ ٹی 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 کے مجھتاکم گیز بان بھی ہوں گے اس وقت جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو بہت کچھ آپ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے نئے ہاتھ پوچ گاؤتم گمبیر اور چیرمن اور سیلیکٹر عجید اگرکار کی پریس کانفرنس کے حوالے سے دیکھ چکے ہوں گے اور تفسر تذیعے اس حوالے سے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے تو اب ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے نئے سفر کے ساتھ گاؤتم گمبیر شرلانکا پوچھیں اس سے پہلے وہ ممبئی میں عجید اگرکار کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں موجود تھے اور پریس کانفرنس میں افتدائی طور پر جو سوالہ آپ کی بوچھاتی اس کو فیس کیا عجید اگرکار نے جو کہ نئے گیند کے ایک اچھے بولر تصور کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ گاؤتم گمبیر جو ریننگ کے آغاز کے لیے بھارت کے لیے ٹی ٹوئنٹی ون ڈے اور ٹیسٹ رکیٹ میں کھیلے اور آج انہوں نے بہت سارے صحافیوں کے جو سوالہ تھے اس کو فیس کرنے کا موقع فرام کیا عجید اگرکار تھے بہت سارے سوالہ تھے اور پھر میں وہ ہی کہوں گا کہ اس تناظر میں آپ بہت کچھ سن چکے ہیں بہت سارے تفسرے تذیر ہو چکے ہیں لیکن کیٹرگوریکل ہی اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ جو سب سے بڑا سوال تھا جو سب سے بڑا ایشو تھا ٹیم انڈیا کو لے کر وہ ہاتھ کے پانڈیا کو کیوں ٹی ٹوئنٹی ون ڈے کی کپتانی نہیں دی میں اس پر میں نے کوئی ویڈیو کیا آج پہلی بار اس تناظر میں ویڈیو کر رہا ہوں اور بہت کچھ اس بارے میں کہا جا چکا ہے لیکن ایک چیز بہت واضح ہے جس پر گفتگو بھی ہوئی ہے کہ ٹیم لیڈر وہی ہوتا ہے جو کہ ٹیم کو فرنٹ سے لیٹ کرے ایسا نہیں ہے کہ ہارتک پانڈیا جو ہے وہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن آپ ایک سپر اسٹار کی حیثیت سے آپ ایک انڈیویجل کیپاسٹی میں پلئیر ہوتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو انجوائے کر لیتے ہیں بٹ 2007 آئی سی سی ٹی ورڈ کپ 2011 پچاسو ورک آئی سی سی ورڈ کپ 2013 آئی سی سی چیمپنس ٹروفی جیتنے والے بھارتی ٹیسٹ وکیٹ کیپر کپتان مہندرہ سنگھ بھونی جو کریٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین فتوحات کے احتوار سے کپتان تصور کیے جاتے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ایسا ہی ہے کرکٹ چھوڑنے کے بعد بلکل اب کرکٹ کے میدانوں سے دور ہیں کہیں دکھائی نہیں دیتے اور ہمارے دوست جناب چندریش نارائے ان کے مطابق باہی کو فون کے اوپر لانا بھی بہت مشکل تو اب بھارت کی کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں گوہد شرما جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں نو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لئے پہلے میں بھی وہ کپتان نہیں تھے لیکن چیمپئن ٹیم کا حصہ تھے آخری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لئے کپتان تھے چیمپئن ٹیم کا حصہ تھے ایک نیا ریکپورڈ انہوں نے بنایا ان کی جگہ بھارت میں سوریا کو ماری آدھے کو ٹی ٹیم کی قیادت دیتے آج عدید اگرکار نے خلاصہ کیا بات دراصل یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہارتک پانڈیا ٹیم انڈیا کے بہترین کھلاری تھے ہیں اور رہیں گے اور ان کے پتہ ٹیم نہیں بنتی اس میں کوئی شکو شبے کی گھجائش نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک ایسے کھلاری کو کپتان کے سامنے پریزنٹ کرنا تھا جو کہ فٹنس مسائل سے دو چار نہ ہو ان کا کہنا تھا کہ پانڈیا جو ہے وہ حالی عرصے میں فٹنس مسائل کا شکار رہے ہیں اور شبمن گل کی جو وائس کپتانی ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے جو ہے جو گفتگو کی اور پھر میں یہی کہوں تھا کہ انہوں نے بہت اگر میں یہ کہوں انقیقت پسند آنا انداز میں بات کی تو شاید ہی کہنا دلت نہیں ہوگا ایک چیز جو سب سے اپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ دور حاضر کی کرکٹ ہے اس کو جانتے ہیں عجید اگرکار بھی گوہتم گمبیر بھی اور تینوں فارمنٹ کھیلے ہیں گوہتم گمبیر بھارت کے لیے اور دونوں عمر کی اس وقت جس حصے میں ہیں نہ آپ ان کو بہت زیادہ بڑا کہہ سکتے ہیں نہ آپ ان کو بہت زیادہ ینگ کہہ سکتے ہیں مچورٹی دونوں میں موجود ہے تو چیرمن افلیکٹر اور ہرک پوچ کے درمیان جو ایک کیمیسٹری ہے وہ آج پرس کانسس میں دکھائی دی اور گوہتم گمبیر اگرسیو ہے بٹ چیزوں کی اوپورن کا فوترس ہے اور آج پرس کانسس نے بھی وہ چیز دکھائی دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کور بڑا سوال تھا وہ یہ کہ جناب ویرات کولی اور گوہتم گمبیر آئی پیل میں ایک دوسرے سے مطبیر ان کی ہوگئی تھی گوہتم گمبیر جو ہیں کولکتن آئیڈر کے لیے تھے اور روائل چلنجر بھینگلورو کے لیے ویرات کولی اور دونوں کے درمیان جو گھرمہ گھرمی ہوئی اس کو لے کر لوگ آج بھی بات کرتے ہیں بٹ آج پروفیشنلزم کا سبب دیا گوہتم گمبیر انہوں نے آج جس طرح ویرات کولی کے لیے بات کی جس انگاز میں انڈیا میڈیا میں اس تیس کو لے کر چرچہ ہو رہا ہے ایسا ہی چرچہ ہونا چاہیے بلکل جتنی انہوں نے بات کی اتنی ہی بات کی جائے رہے ہیں انہوں نے کوئی زمین آسمان کے کلابے نہیں ملائے ایک حقیقت پسند آنا انہوں نے گفتگو کی ایک خلائریٹی ان کی گفتگو میں تھی اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لگے لپٹے الفاظ اور وہ انہوں نے ساتھیں آسمان پر لے جا کر نہیں بٹھا دیا وہ کام بہت کول انداز میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ جو کچھ تھا وہ مازی تھا اور پروفیشنلیزم کا تقاضی یہ ہی ہے پروفیشنلیزم کی اپروچ یہ ہی ہے کہ کولی کی اپنی رسپانسیگلیٹی ہے میری اپنی رسپانسیگلیٹی ہے اور جو چیفز مجھے ایک اور بڑی اسپائر کرتی ہے گاتم تبیر کی ہاتھ پوچ کی ایسیر سے انہوں نے بلند و بانگ دائی نہیں کی انہوں koئی بڑی بڑی باٹیں نہیں کی انہوں نے کہا میں کسی döرسنگ habrum میں جا رہاہ ہوں جو ورمجھے ایک جس ڈرسنگ ڈیوم Lego انہوں نے یہ نہیں کہا انڈیا ٹیم کو چینہ Hyan میں یہ کر آیا ہو میں وہ کرنا چاہتا ہوں پر کل کم کم انہوں نے کہا پچاس آور کا فائنلسٹ ہے انڈیا انہوں نے کہا کہ ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کی فائنلسٹ ہے انڈیا انہوں نے کہا کہ جناب ہم ٹی ٹوینٹی کے ورلڈ چیمپئن ہے اور بڑے مقابلوں کے ہم میدان میں رہنے والی ٹیم ہے وہ ایک اچھی ٹیم ہے اور اس ٹیم کے ساتھ کام کرنا انہوں نے کہا میرے لئے ہونر کی بات ہے اور جو کور بڑی اچھی بات ہوں میں نے کیا انہوں نے کہا بھائی ملک سب سے پہلے گوتم گمبیر اس میں رہے یا نہ رہے یہ سپریٹ بڑے اچھی ہے اور ڈیفینٹلی لگتا یہ ہے کہ سارے باکسز کو ٹک کیا ہے گوتم گمبیر میں اور جس انداز میں اب تک کہ وہاں گفتگو کیا ہے اس سے واضح اس بات کا خلاصہ دکھائی دے رہا ہے کہ کرکٹ انڈیا جو ہے وہ جناب جس سپورچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور گوتم گمبیر کو جو وہ لے کر آئے ہیں گوتم گمبیر عجید اگرگار کے ساتھ ہے اپنے کپتانوں کے ساتھ اپنے کھراریوں کے ساتھ بہت زیادہ پہلی پرس کانفرس کے بعد تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیز میں وہ بہت کلیر لکھائی دے رہے ہیں ایک چیز کا اور انہوں نے خلاصہ کیا اور اس بات کے حوالے سے بی سی سی آئی کی اگر میں یہ کہوں کہ اس نے تھوڑا سا مسائل کھڑے کر دیا تو تو شاہد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جو روینڈر جڈیجا کی حوالے سے جن کو ونڈی ٹیم میں نہیں رکھا گیا اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ڈروپ کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں بھی بڑی اچھی بستوب ہوئی اور کہا یہ گیا کہ جی روینڈر جڈیجا کو اس لیے ٹیم میں نہیں رکھا گیا کہ اوڈی آئی سیریز میں جو ہے وہ جناب ان کے پاس بولر کی شکل میں جو ہے وہ موجود ہیں ان کے اسپن بولر اکسر پٹیل تو مینجمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اکسر پٹیل کو فل فلیش موقع دیا جائے روینڈر جڈیجا جو ہیں وہ ٹرائے ان ٹیسٹڈ ہیں اور اسی تناظر میں ان کو آرام دیا گیا ہے انہوں نے یہ خلاصہ بھی کر دیا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جناب اس سیریز میں کئی کھلاریوں کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے تو اس پر بھی ٹیم کے جو سیلیکشن کمیٹی کے سر پر راجی تگرکار ہیں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ بھائی پندرہ کھلاری ہم منتخب کر سکتے ہیں ہر کھلاری چاہتا ہے کہ وہ اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ہر کھلاری چاہتا ہے کہ جناب وہ بہتر انداز میں آگے بڑے لیکن سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ پندرہ کھلاریوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتی تو کھلاری تو اپنے طور پر اچھا کرتے ہیں اچھا چاہتے ہیں پر سیلیکشن کمیٹی بھی مچبور ہے لیکن جو ہمارا تھم نیل ہے وہ جناب یہی ہے کہ ویرات پولی اور گوہتم کمیٹی کے درمیان کوئی ریفٹ نہیں ہے اور دونوں پروفیشنل پلیئر ہیں دونوں کا پہلا ہم نہ سامنا ہوگا جناب جب بھارت کی تیم شلدنگا میں نیٹ کرے گی اور اوڈی آئی ٹیم میں ویرات پولی ہیں اوڈی آئی ٹیم میں وہ ہے شرما ہے دونوں بڑے کت کے کھلاری ہیں اور ان کی قدروں منزلت کو ٹیم کے ہارٹ پوش نے ٹیم کی مینجمنٹ نے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے انڈرسٹینڈ کیا ہے ایک قدم آگے بڑھ کر گوہد شرما نے بات کی ہے عجید اگرکار نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹیم کی ضرورت اگر اپنی فٹنس کو مینٹین کرتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہی اگر کھیل کا مہار رہا وائی نوٹ ٹون تھاؤوزن ٹونٹی فائف چینپس کافی وائنر ٹون تھاؤوزن ٹونٹی سیون آئی سی سی ورڈ کپ جہاں بھارت کی ٹیم جو ہے وہ پچاس آور میں میدان میں کھیلنے کے لیے اوترے گی تو that's wonderful اور جو کہنے والی بات تھی وہ پریس کانفرنس میں ہو چکی جو سوالات تھے ان کے جوابات آ رہے ہیں اب بھارت کی ٹیم کس frame of mind کے ساتھ کس سوچ کے ساتھ کس اس پلاننگ کے ساتھ میدان میں اتھرے گی یہ شرلانکہ کے خلاف معلوم چلے گا لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ حالیہ عرصہ میں بھارت نے جس انداز میں جنوبی افریقہ اگریسیف ٹرکٹ کھیل رہی ہے اور سٹیلی اگریسیف ٹرکٹ کھیل رہی ہے انگلینڈ نے جو حالیہ ٹرکٹ کے تقاضے ہیں ان کو ایکسلیٹر دیا ہے جارہانہ انداز دیا ہے ان کے مطابق حالیہ انداز میں وہ ٹرکٹ کھیلے ہیں عجید اگرکار جس طرح میں نے کہا کہ ایک اپنے آپ میں رہنے والے بہت کافی سلجیے ہوئے ٹرکٹر ان کے ساتھ گواتم گمبیر اگریسیف ضرور اور کھیل میں جو ان کا فوکس ہے وہ اپنی جگہ ہے اور جارہانہ انداز میں کھیلنے پر یقین لگتے تھے دیفنیٹلی وہ جناب اس سوچ کو بڑھاوا دیں گے اس سوچ کے ساتھ ٹیم انڈیا کو آگے لے کر چلیں گے تو یہ ہے جناب سورتحاد اور ویراب کھولی ایک مقام رکھتے ہیں ایک حقیقت ہیں اور ٹرکٹ کی جنیاں کے ایک بہترین دگج پر لباس ہیں اور ان کے ساتھ اب ساتھ ہوگا نئے ہاتھ پوچ گواتم گمبیر کا جو کہ ان کے ساتھ ماضی میں کھیل چکے ہیں ورلڈ کپ ٹو تھاؤزن ویون ورلڈ ٹی ٹو تھاؤزن سیون میں جناب وہ وننگ ٹیم کا پارٹ تھے 2011 ورلڈ کپ جب ایم ایس گون کی خیادت میں بھارت مومبائی کی ایوان کرڈے سٹیڈیا میں جیتا تو وہاں اس وننگ اسکارڈ میں روہن شرما، بیرات کولی اور کواتم گمبیر فتح کا جشن منا رہے تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جناب کیمیو کس طرح چلتا ہے یہ سفر آگے کس طرح بلتا ہے شروع اچھی ہے فلال آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لیے گا اللہ حافظ